سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پت 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے سونی پت میں بدماشر کے خوفلے بولند ہیں کسی بطرہ کا کوئی خوف نہیں ہے معاملہ سونی پت سے خرکھوڈا سے سامنے آ رہا ہے جہاں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساپلا روڈ خرکھوڈا پر راکش موبائل شاپ کے نام سے شروع ہے سو مووار کی شام سامنے قریب چھے بچ کر چالیس منٹ پر موٹر سائیکل پر ساوار تین یوک آئے جن میں سے ایک یوک باہر ہی رہ گیا اور ان میں سے دو یوک اپنے موہ پر کپڑا باندھ کر راکش موبائل شاپ میں گھسے جن میں سے ایک یوک اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیے ہوئے تھا جس نے دکان مالک پر بندگ تان دی اور دوسرے نے گلے سے لاکھ روپے کی لگتی لوٹ کر فرار ہو گئے موبائل شاپ مالک دوارہ سو نمبر پر فون کیا گیا سوچنا پا کر کھرکودہ تھانا پرباری بیجندر سنگھ اور ان کی ٹیموں کے بھر پہنچے جہاں کھرکودہ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کھنگالی موبائل شاپ میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج میں ایک یوک ہتھیار کے ساتھ دکھائی دیا اور دوسرے یوک نے گلے سے نگدے نکالتے ہوئے دکھائی دیا یہ لوٹ کی گھٹا کو انچام دے رہے کے بعد تینوں یوک ساپلا بائی پاس کی طرف فرار ہو گئے موبائل شاپ مالک راکیش نے کھرکودہ پولیس کو لوٹ کی شکایت دی جس پر پولیس جانچ کر رہی ہے سونی پر ٹونٹی فور کے لیے سومپال سینک ریپورٹ میں راکیش کومنیکیشن ساپلا روڈ پر کینڈا بینک کے برابر میں موبائل کا شوروم چلاتا ہوں اور یہاں پر تین بائک سوار اگیات یوک آئے اور ان میں سے دو اندر آگے جو چہرے پر کچھ بند ہوئے تھے اور ایک نے گن نکال کے سامنے لگا دی اور گن پوائنٹ پر موبائل فون اور گلے میں سے جتنا بھی کیس پڑا تھا لکھو روپے کا کیس اور کچھ موبائل اپنے ساتھ لے گئے اور جب میں نے باہر نکل کے دیکھا تو بائک پہ پچھے سے جنگ لگی ہوئی پلیٹ تھی نمبر دکھنی رہا تھا اور تینوں اس پہ سوار ہو کے رونا بائی پاس کی طرف نکلی پولیس کو سکایت دے دی گئی ہے اور سو نمبر پہ کول بھی کر دی تھی اس کے بعد پھر پی سی آر آئی تھی اور وہ اپنا جو ہے نا اپنی کاروائی کر کے چلے گئے